رحمان الرحیم 48 گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں اور آپ کو پتا ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے وہ کافی دور ہے جہلم اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں تاکہ ہم اتنے عرصے سے جو یوٹیوب پہ جو ایک بحث مباحثہ چل رہا ہے وہ ختم ہو محبت سے آپس میں بات چیت ہو اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوٹ کر دیں تو حجیب ہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بغیر بتایا آگئے بھئی میں جہلم میں بغیر بتایا ہوں آپ کے گھر تو بغیر بتایا نہیں آیا تھا نا میں آپ کے گھر تو میں بتا کے آ رہا تھا آپ کو دو دنوں کا میں نے ٹائم دیا دو دن میں آپ کا کوئی بھی نمائندہ رابطہ کر لیتا جو یوٹیوب پہ آپ اس کا نمبر اپلوٹ کر دیتے رابطہ کر لیتا آپس میں ہم بیٹھ کے شرطیں طے کر لیتے اور یہ شرطیں اسی وجہ سے رکھی جا رہی تھی تاکہ کوئی نزا نہ ہو محول خراب نہ ہو اور یہ کوئی مناظرہ نہیں تھا لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی افوائیں پھیلائی گئیں پولیس پکڑ رہی ہے پولیس تلاش کر رہی ہے جو ہمارے نمائندے تھے مولانا مصب صاحب ان کا نمبر میں نے یوٹیوب پہ دیا تھا کوئی پولیس نہیں پکڑ رہی ان کو ابھی بھی ان کا نمبر میرا خیال ہے کھلا ہوا ہوگا ساری دنیا رابطہ کر رہی ہے ان سے میں نے اپنے نمبر جو بند کیا اس کی وجہ تھی کہ سینکڑوں کالے میرے پاس آنا شروع ہو گئی تھی تو ان کا نمبر دینے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ مجھ سے لوگ برائی راس رابطہ نہ کریں دو منٹ لگنے تھے انجینئر صاحب کو ایک یوٹیوب پہ ایک اچھا سا محبت بھرا پیغام اپلوڈ کر دیتے ٹھیک ہے جی موسٹ ویلکم مفتی صاحب آپ تشریف لائیے ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے اور نمائندہ کا نمبر دی ہم ٹھیک ہے ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں اور ٹائم اور وقت اے کر لیں گے اور ہم نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ کل ہی آپ بات چیز شروع کر دیں آپ کے پاس ٹائم تھا آپ ایک ہفتے کے بعد بات کر لیتے آپ اتوار کو رکھ لیتے لیکن جو ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دی ہے اور یہ اللہ کی عادت ہے تو میں نہیں آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنا چاہتا بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جو اسٹائل ہے دیکھیں غامدی صاحب بھی نیگٹیو چیزیں کرتے ہیں اور غامدی صاحب بھی بہت سے دلائل غلط دیتے ہیں لیکن باتیں ان کی غلط ہوتی انداز غلط نہیں ہوتا آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے بہت ہی متقبرانہ اور فیرون والا آپ کا اسٹائل ہے جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دی ہے تو اب آپ یہ دعوے کہ میں بابی اور میں علمی اور میں کتابی اور میں بابوں کو نہیں مانتا اور یہ ہر وقت جو نیگٹیوٹی آپ پھیلا رہے ہیں میں امید کرتا ہوں شاید وہ آپ اب چھوڑ دیں اور میں اب یہاں سے جا رہا ہوں اور کسی نے بڑی ایک مزائیہ سی پوسٹ میرے بارے میں چلائی تھی کہ انجینئر صاحب کو خطاب کر کے کہ انجینئر صاحب مفتی صاحب ایسا نہ ہو کہ چوتھی شادی جہلم میں کریں اور پھر بار بار مفتی صاحب کہاں نہ ہو تو میں انجینئر صاحب کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے میں اب جبارہ اگر جہلم آؤں گا تو آپ بلکل اس غم میں نہ رہیں کہ میں آپ سے باتچیت کے لیے یا بحث کے لیے آؤں گا میرے یہاں اصلاحی بیان ہوں گے اس کے لیے آؤں گا بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے تو اس سلسلے میں آؤں گا تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ آپ چھوڑ دیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے تمام صحابہ سے محبت آپ نے جو صحابہ کرام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا ہے اور المحند المفنت کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا ہے ان سب پر بات ہوتی اور آپ نے بڑی اقلمندی کا مظاہرہ کیا اپنے آپ کے خیال کے مطابق کہ آپ بیٹھے نہیں کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جو زلت آپ کی اس وقت ہوئی ہے اگر آپ بیٹھ جاتے تو اس سے زیادہ آپ نے رسوہ ہونا تھا تو تو مجھے آپ کی کوئی رسوائی سے خوشی نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ رسوائی دنیا کی ہے اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو آخرت کی رسوائی اس سے بڑھ کر ہے اللہ تعالی ہمارے دل میں صحابہ اکرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی ان صحابہ سے ہمیں تمام اہل بیس سے تمام صحابہ سے اور ان صحابہ سے بھی اللہ ہمیں محبت نصیب کرے اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات وہ ختم کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اور انہی الفاظ کے ساتھ کے ساتھ